مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توقل کرتا ہے اور جس کی امیدگا خداوند ہے نیشنل نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو میرا سلام میں بابری مینویل آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام خداوند کی آواز میں آج ہمارے ساتھ مجود ہیں خداوند کی خادمہ مبشرہ کرنیلیاز ان سے ہم ملاقات کریں گے اور آج خداوند کی آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے سسٹر جی میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنی سٹوڈیو میں ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ مجود ہیں خداوند کا شکر آپ اپنی منسٹری کے بارے میں ہماری ناظرین کو پلیز بتائیے خداوند کے بابرکت اور جلالی نام میں میری طرف سے میرے سارے بین بھائیوں کو جو اس وقت اس ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں ان کی سلامتی ہو اور میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ جو مجھے اس جگہ پر لیا اور اس کے نام کو جلال ملے اور اس چینل والوں کے لیے بھی میں خداوند کا شکر کرتی ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں خداوند کے کلام کو جو ہے اس چینل کے ذریعے پھیلا سکوں خداوند آپ سب کو بہت برکت دے جی ناظرین ابھی ہم مباشرہ کی لحاظ سے آج خداوند کی آواز کو ان کے وسیلہ سے سنیں گے مسیح کے بابرکت اور جلالی اور فتح مند نام میں میری سارے بین بھائیوں کو میری طرف سے اسلام اور جتنے بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں خداوند کی سلامتی سب پر ہو اور آج کا میرا ٹوپک ہے فوج کے لوگوں کے لیے چاہے وہ حکومت کے ہوں اور چاہے وہ مسیح لوگوں کے ہوں تو ہم کلامِ مقدس میں سے پڑھیں گے استشنہ کی کتاب اس کا بیس باپ اور اس کی آٹھ آیت کو پڑھیں گے کلامِ مقدس میں کچھ اس طرح سے مرکوم ہے اور فوجی حکام کے لوگوں کی طرف مہاتب ہو کر ان سے یہ بھی کہیں کہ جو شخص ڈرپوک اور کچھے دل کا ہو وہ بھی اپنے گھر کو لوٹ جائے تا نہ ہو کہ اس کی طرح اس کے بھائیوں کا حوصلہ بھی ٹوٹ جائے کلامِ مقدس کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کا فضل ہو جس طرح سے کہ آج ہم نے کلامِ مقدس میں سے پڑھا جبکہ کلامِ مقدس جو ہے یہ ایک زبردست کتاب ہے جس میں سے ہم حکومتوں کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں اور سائنس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں ہیں جنگوں کے بارے میں بھی ہم اس میں سے دیکھتے ہیں اور خداوند کا شکر ہے کہ یہ جو ہماری کتاب ہے یہ ایک زبردست کتاب ہے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی شریعت میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ فوجیوں کا چناؤں بڑے زبردست طریقے سے کیا جاتا تھا کہ کہیں وہ ابھی ہم نے کلامِ مقدس میں سے پڑھا جس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو سپاہی ہو وہ اپنے مقصد میں رہنے والا ہو اور ہمت ہارنے والا نہ ہو اور جب اس کی ٹریننگ ہوتی تھی تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ وہ کہیں ہمت ہارنے والا نہ ہو پیچھے کا دھیان کرنے والا نہ ہو اور سب سے بڑی بات ہے کہ ٹریننگ کے دان اس کا اتنا ٹائم لیا جاتا تھا کہ وہ اپنا پورا دھیان جو تھا اگر وہ اپنی ٹریننگ پر دیتا تھا تو وہاں پر اس کو فوج میں رکھا جاتا تھا اور وہ ہمت نہ ہارنے والا ہو خون کو دیکھ کر گبرانے والا نہ ہو اگر اس کو کوئی زخم لگ جائے اس کو کوئی چوٹ لگ جائے یا اس کو کوئی بیمار ہو جائے یا اس کے کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم آ جائے تو وہ گبرانے والا نہ ہو سخت سردی میں سخت گرمی میں جنگلوں میں بیابانوں میں طوفانوں میں کہیں بھی اس کو رہنا پڑے تو وہ فوج جو ہے فوجی احکام جو تھے وہ ان کے ساتھ اس طرح سے رہتے تھے کہ ان کی ایسی ٹریننگ کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو پیچھے کی طرف دھیان نہیں رہتا تھا بلکہ وہ لڑنے والے ہوتے تھے اور دھیان کے ساتھ اپنے ملک کی حفاظت کرتے تھے اور اگر اپنے ملک کے لیے ان کو گردنیں بھی کٹوانا پڑتی تھی تو وہ اپنے ملک کے لیے گردنوں کو بھی کٹواتے تھے ان کا دھیان مکمل طور پر اپنے ملک کی حفاظت کی طرف تھا اور وہ جو لوگ تھے اور اس طرح سے ہمارے جو بھی فوجی ہیں ان کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اپنے دھیان کو مکمل طور پر اپنے کام کی طرف لگانا چاہیے اور اس طرح سے ہماری ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ہمارا دھیان پیچھے نہ ہو بلکہ ہمارا دھیان آگے ہو ہمیں سر بھی کٹوانے پڑیں تو ہم اپنے ملک کے لیے سر بھی کٹوا دیں اسی طرح سے ہمارے خوبصورت رسول جسے ہم کہتے ہیں پلوس رسول اس نے کیا خوبصورت کہا ہے پلوس رسول کہتا ہے کہ ہمارا مقابلہ خون اور گوشتیں نہیں بلکہ بلیس کی ان رہانی کوفتوں سے ہے ان فوجوں سے ہے جو اسمانی مقاموں میں ہیں آمین اسی طرح سے جس طرح سے ان فوجیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جنگ جو ہوتے ہیں پیچھے کو نہیں دیکھتے تو اسی طرح سے ہمیں یسو کا کام کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنے دھیان کو مکمل طور پر اپنا فوکس کرنا چاہیے خدا والی یسو کی طرف ہمیں پیچھے جب ہم وزٹ کے لیے اپنے گھر سے نکلیں تو ہمارا دھیان پیچھے کی طرف نہ ہو بلکہ ایسے فوجی ایسے ٹرینڈ ہو کر جائیں کہ ہم جب اپنے کام کے لیے جائیں تو ہم حمت ہارنے والے نہ ہوں بہت ساری فیملیوں میں ہم جاتے ہیں تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہم سے محبت کرتے ہیں بہت ساری فیملیز میں جاتے ہیں تو وہ ہمیں نا پسند کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہمیں ڈیس آٹھ ہو جانا جانا چاہیے ہمیں مڑ کر واپس آ جانا چاہیے نہیں بلکہ ہمیں اپنے یسو کے نام کو ایسے جلال دینا چاہیے اور جب کہ ہم اپنے یسو کے نام کو جلال دینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ڈر پوک نہیں ہونا چاہیے ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا چاہیے کتنی گرمیوں کتنی سردیوں ہمیں ڈور ٹو ڈور وزٹ کرنا چاہیے لوگوں کو بتانا چاہیے ہمیں بھی ایک ایسے فوجیوں کی طرح جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پلوس رسول نے بہت بڑی ایک بات بتا دی اس نے اتنی مارے کھائیں اتنی مارے کھائیں خداوند یسو کا کام کرنے کے لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا زبردست فوجی تھا ہو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ بہت زبردست فوجی تھا ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت بہت زبردست فوجی تھا بہت سارے دیکھتے ہیں دیکھیں کہ خداوند نے جب اپنے ہم خداوند کے ساتھ سنسیرٹی کے ساتھ اگر چلتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ ہمیں شیروں کی مان سے نکال لاتا ہے خداوند ہمیں جلتے ہوئے تندوروں میں سے نکال لاتا ہے خداوند جنگل بیابان تو کچھ بھی نہیں اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے ہمیں ابلیس کی ان فوجوں سے جو اسمانی مقاموں میں رہتی ہیں ہمیں ان مقاموں کے لیے بیٹھ کر پلوس رسول کہہ رہے ہیں ان سے جنگ کرنے کے لیے ہمیں دعا میں بیٹھنا ہے روزہ رکھنا ہے خداوند کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسا ٹرینڈ کرنا ہے کہ ہم نے ایسی فوجی بننا ہے کہ ہمیں کچھ دکھ ہو کچھ مصیبت ہو تو ہمیں خداوند کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے اور اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے وہ یسو کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح چلیں کہ بڑے بڑے جسے کہتے ہیں مشکلوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے اکثر اوقات میں دیکھتی ہوں کہ بڑے بڑے خادم جو ہیں کبھی کبھی اب ان کے پاس خداوند نے ان کو بلیسنگ دی ہوئی ہے تو پہلے کبھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن ایک ٹائم ہوایا کہ جس طرح سے فوجیوں کو رینک لگتے ہیں پھول لگتے ہیں یہ دو یہ تین یہ چار اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ منسٹریز میں بھی ڈیکن اوینجلیسٹ اور جو ہوتے ہیں ایلڈرز اور سینئر پاسٹر چیئرمین اور یہ سب اسی طرح سے کام کرتے ہیں یہ بھی سب فوجی ہوتے ہیں ان کی بھی طاقتیں ہوتی ہیں ان کے پاس بھی قوت ہوتی ہے خداوند کی تو ہم سب کو مل کر اس قوت کا استعمال کرنا چاہیے اسی طرح خداوند کا بندہ پلوس رسول کہتا ہے کہ تم نے ابھی تاکھ گناہ کی گناہ کے ساتھ لڑنے کے لیے ایسا مقابلہ نہیں لڑا کہ جس میں خون بہا ہو پہلے کہہ رہا ہے کہ تمہیں خون اور گوش سے نہیں لڑنا لیکن یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تاکھ تم نے ایسا مقابلہ نہیں کیا دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روم والوں نے بہت کچھ سہا روم والوں نے جو روم میں مسیح لوگ تھے انہوں نے بہت کچھ سہا وہاں پر اگر مسیح کا انکار نہیں کرتے تھے تو جو مرد ہوتے تھے ان کی گردنیں کاٹ دی جاتی تھی اور ان کی گردنوں کو جو تھا لٹکا دیا جاتا تھا دروازے بنا دیا جاتے تھے اور اس کے بعد ان کی جو جسم ہوتا تھا اس کو لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو عبرت ملے اور اگر عورتیں جو تھی وہ یہ سکنکار نہیں کرتی تھی تو ان کو برہانہ کر دیا جاتا تھا اور ان کے ہاتھوں کو باندھ کر ان کو گوڑے کی دم کے ساتھ باندھ کر پورے شہر میں گسیتا جاتا تھا یہ ان کا خون بہتا تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو یہ سکنکار نہیں کرتے تھے ان کو کٹروں کے آگے پھینک دیا جاتا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سکنکار جو شگرد تھے انہوں نے یہ سکنکار نہیں کیا وہ زبردست فوجی تھے انہوں نے یہ سکنکار نہیں کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا تیر کے کراہوں میں ڈالا گیا ہم دیکھتے ہیں پلوس رسول کو آرے سے چیر دیا گیا ہم دیکھتے ہیں دیگوں میں ان کو پکایا گیا اٹھی سلیبیں دی گئیں کیا کچھ نہیں کیا بہت کچھ کیا انہوں نے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے لیے انہوں نے یسو کے لیے بہت کچھ کیا اور انہوں نے خدا کا انکار نہ کیا پلوس کہتا ہے کہ آلہ حکومتوں کے تابع رہو بائبل مقدس میں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ آلہ حکومتوں کے تابع رہو تو ہمیں چاہیے کہ اپنی حکومت کے تابع رہ کر خداوند کی حضوری میں ٹھہر کر ان کے لیے سلامتی کی دعا کرنا اپنے فوجیوں کے لیے اور سب سے بڑی بات ہے کہ خادمین کے لیے اور سب کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ کوئی بھی ڈرپوک اور بزدن نہ ہو خدا باپ خدا بیٹے پاک رول قدس جلال کے بادشاہ ابراہم ازحاق اور یقوب کے خدا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تُو نے اس وقت اس جگہ مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا ان لوگوں کے لیے خدا من کیمرامین کے لیے انکر کے لیے اور خدا من اس نیوز کے جو چیئرمن ہے ان کے لیے خدا من میں دعا کرتی ہوں اور پورے ملک پاکستان کے لیے اور خدا من اس حکومت کے لیے تیری شکر گزاروں خدا من پاک خدا اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے خدا من تیری شکر گزاروں کہ تُو نے ہم سب کو بڑی برکت دی تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے آمین